اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں ناظرین میاں نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ قبینا نے میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا مشروط حکم دیا ہے اور قبینا نے میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال کر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے لیے سیکیورٹی کے طور پہ بانڈز جمع کروانے کی کنڈیشن رکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ بانڈز کی رقم کتنی ہوگی اس حوالے سے شیخ رشید احمد نے کچھ تبصرہ کیا ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی ویرون ملک روانگی کے حوالے سے کبینہ نے مختصر ترین فیصلہ سنایا ہے شیخ صاحب کا اور کیا کہنا تھا یہ جاننے سے پہلے آپ سے درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیز ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں ناظرین ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ وفاقی کبینہ نے نواز شریف کی صحت کو دیکھتے ہوئے طبی بنیادوں پر انہیں باہر جانے کی اجازت دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ دوران اجلاس مجھ سمیت کبینہ کی اکثریت سابق وزیراعظم نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کی حامی تھی وزیر ریلوے نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کب جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں ملوم میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف سے متعلق وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ حتصاب کا عمل مکمل کریں گے اور اس حوالے سے وہ پرعظم ہیں شیح رشید نے سیکیورٹی باؤنڈز کی رقم سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ العزیزیہ کیس میں دیکھ لیں کہ کتنی رقم ہے یاد رہے کہ عدالت نے عزیزیہ کیس میں نواز شریف پر پچیس ملین ڈالرز اور ایک اشاریہ پانچ ارب روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریف فیملی وفاقی قبینا کے اس مشروط اجازت نامے پہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری وڈیوز دیکھتے رہیں ناظرین اگلی وڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ہمیں اجازہ دیجئے اللہ نگے بان